بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد سعودی ریبے نے ایک نیا سسٹم مطارف کیا ہے جو کہ چھے ملکوں کے لیے ہے ان کے چھے ملکوں کے ویزے کینسل کر دیئے گئے ہیں جو کہ پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا پاسپورٹ کے اوپر ویزا سٹیمپ ہوتے تھے لیکن ان چھے ملکوں کے لیے اب وہ سسٹم کینسل کر دیا گیا ہے اب وہ نیا پرسیجر وہ تیار کیا گیا ہے جو کہ ائرپورٹ کے اوپر یہ جو سسٹم ہے چھے ملکوں کے لیے یکم مئی سے پہلے جتنے بھی ان ملکوں کے اندر ویزے گئے ہیں یا سٹیمپ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا وہ سعودی ریبیا کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں ٹکٹیں انہیں نے لے لی ہیں لیکن وہ اب کینسل ہو چکے ہیں اب انہوں کو نیا سسٹم مطارف کر دیا گیا ہے جو کہ ائرپورٹ کے اوپر سے ان کو پیپر ملے گا وہی پیپر سعودی ریبیا کے ائرپورٹ کے اوپر دکھائیں گے اور ان کو انٹری مل جائے گی پہلے تو اسٹمپ ہوتے تھے ویزے لیکن چھے ملک جانے گے وہ کون سے چھے ملک ہیں ان میں پاکستانی کا بھی نام آتا ہے یا نہیں جانے گے اس ویڈیو کا اندر ویڈیو کا مکمل دیکھتے رہے ہیں اگر مزید ویزا انفرمیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ای ویزا نمبر ہمارا پاکستانیوں کے جس طرح کے ویٹ کر رہے ہیں بھائی کہیں ویزا نمبر نہیں نکر رہے سائے خاص عامل مندلی یا کوئی بھی دیگر ویزے ہیں ان کے ای ویز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن وچھے ملکوں سے ہم جانے گے اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں ہم آپ کو کہ پہلے نمبر پر تو امرات آتا ہے امرات کا پہلا نمبر اس کے بعد اردن دوسرا نمبر اردن کے ویزے بھی سٹیمپ نہیں ہوں گے وہ بھی پیپر بھی ان کو مل جائے گا اور ایرپورٹ سے اوپر سے ہی انٹری مل جائے گی سعودینی پیہ سے اس کے بعد تیسرا نمبر ہے مصر کا اور چوتھا نمبر ہے انڈیا کا اس کے بعد پانچوہ نمبر ہے بنگلہ دیش کا اس کے بعد چھتا نمبر ہے فلپین کا فلپین یہ چھے ملک آئیں بائیں دائیں بگل کے یعنی پاکستان کے ان کو ویزے ایسے ہی سٹیمپ نہیں ہوں گے جس طرح کے پاکستان کے ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں نیکسٹ اس میں کوئی نام نہیں آیا ان چھے ملکوں کے اندر کے پاکستان کا ویزہ بھی ایسے ہوگا سسٹم مطارف ان کے لیے کیا گیا ہے نہیں ایسا کوئی سسٹم ان پاکستان کے لیے فیلحال نہیں ہے آنے والے دنوں میں ہو جائے گا تو شاید وہ کہہ نہیں سکتے وہ بھی ہم ہم آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کر دیں گے اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں جو بھی انفرمیشن آئے گی ای ویزہ بارے جو کہ بھائیوں کے ای ویزہ نمبر نہیں اس وقت نکر رہے وہ کافی پریشان ہے جنہوں نے ویزے لے لیے ہیں یا لینے والے ہیں یا وہ ٹکٹیں لے لیے ہیں جس طرح بھی انہوں نے اپنا وہ میڈیکل کرائے ہوئے ہیں کیا بنے گا ان کے بارے میں جو بھی انفرمیشن آئے گی ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈٹ کوئی اچھے انفرمیشن آئے گی کہ یا نہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ بھی ویزہ لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں یا کوئی بھی آپ کا مینہ ہے کوئی بھی پرفیشن ہے آپ کا ویزہ ای ویزہ نمبر نہیں نکر رہا تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں اس کمنٹ سے ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جس سے دوسرے دوسروں کو بھی انفرمیشن ملے گی اگر آپ ویزہ لے رہے ہیں نیا تو ابھی فی الحال مت ل تھوڑے دن ویٹ کریں ہو سکتا ہے کوئی پاکستان کے لیے بھی ایسا سسٹم مطارف کیا جائے یہ نہ ہو آپ کو بھی کسی قسم کا پریشانی کا سامنا ہو جو بھی انفرمیشن آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اسی کے ساتھ ہمیں دے جازت اللہ حافظ